میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں اللہ کہرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہ ہے جو تمام اقابر اسلام کے عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہوں تم دیکھو تو سیرت کی نگاست اور قرآن کی نگاست تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے اس سے ہمیں بہت دور ہے اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی ہے پھر قرآن کی عظمت پیدا ہو لیکن فروحی اشواق و ذکرہ ساحفظها 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 لابرorn السبال لكم في القلب آلاف المعالی سب سے پہلے تو میں مولانا کا شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ایک بہت بڑی کاوش کی اتنے سارے لمبے چوڑے انتظام کو ایک ترتیب دینا اور اس کو سنفالنا دو تین دن کے لیے ایک چھوٹا سا شادی کا پروگرام ہو تو پورا ایک مہینہ حلچل مچی رہتی گھر کے اندر دو تین دن کا ہے یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا پروگرام اور سینکڑوں کی اندر تداد اس کا کھانے پینے کا بندوبست رہائش کا ساری ترتیب ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا کہ انہوں نے یہ ایک کاوش کی اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے میٹھا بول بولنا سیکھو تو اب لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرو گے اور اللہ کے بھی محبوب بنو گے مناظرے نہیں کرنے نفرت نہیں کرنے سب سے محبت کرنے سب کو محبت دی تم انبیاء کے وارث ہو تمہاری مثال طبیب کی ہے طبیب جتنا مریض سخت ہوتا ہے اتنا اس پر اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے کبھی ڈاکٹر بھی مریض سے نفرت کرتا ہے نفرت کرے گا تو علاج کیا کرے تم اگر کوئی عقائد میں گمراہ ہے کوئی عمل میں گمراہ ہے کوئی کسی شکل میں گمراہ ہے اگر تم ان سے نفرت کرو گے تو تم نے تو نبوت والے مزاج کو ہی تباہ کر دی جتنا کوئی دین سے دورا اتنا اس سے پیار کرو گے اگر تم قلب شوقا الى تلك الفرائد والجمالی معاک اللہ شيختنا منارا ونلتی في المرات بخیر شانی تمہارے اخلاق آلی شان ہے تمہیں معاف کرنا آتا ہو تمہیں درگزر کرنا آتا ہو تمہیں انکار سننا آتا ہو تمہیں اپنی رائے کے سو فیصد خلاف کرنے کی طاقت رکھو تم معاف کرنے کی طاقت رکھو تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو کہ یہ سودا مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے تمہیں اخلاق کی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے انا زعیم بی بیتن فی اہل الجنت لمن حسن و خلقوہو تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں جنت الفردوس میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں اللہ کرے میرا یہ خام میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں کیسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہ ہے جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے ہوں کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو تم دیکھو تو سیرت کی نگاست اور قرآن کی نگاست تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے اس سے ہمیں بہت دور ہیں اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی ہے پھر قرآن کی عظمت پیدا ہو